کہ اس خبیص کو گلبرگا لے جائے اس پر ایکشن لیا جائے کل بروز جمعہ ایک اتجاج کیا انتظام کیا اس ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے شخص نے ایسی غلازاتیں اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں نبی کا گستاخ وہی ہو سکتا ہے جس کی اصل میں خطا ہے گستاخ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے یہاں تک کہ اس کو فانسی کی سزا دی جائے ہر گستاخی کا یہاں سے موت اور جواب دیا جاتا رہا ہے کل بھی ہم سب کو جمع ہو کر انشاءاللہ پھری بہت اپنی بیداری اور حضور سے مبت کرنے کا ثبوت دے جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے گستاخ زمانہ یتیر نفسنگا سین جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافی گستاخیہ کی اور اس سے پہلے بھی یہ بارہا کر چکا لیکن اس پر تو حکومت کی طرف سے کبھی کاروائی ہوئی اور انہیں اس کی امید لگ رہی ہے جس کی بنا پر اس ملعون زمانہ نے اس بار جو کچھ دن پہلے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے ساری حدیں پار کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں نازبہ کلمات کیے جس سے مسلمانوں کو پہلے بھی تکلیف پہنچی اور ابھی بھی شدید تکلیف پہنچی اور جو بھی اس طرح کی حرکات کرے گا اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی رہے گی یہ بہت بڑا علمیاں ہیں کہ آج ایسے بدبخت لوگ اس ذات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جس ذات کی اگر ایک حدیث پر دنیا عمل کر لے جس میں آپ میرے شاہد فرمایا کہ انسان جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے کے واسطے پسند کرے اور جو اپنے واسطے نہ پسند سمجھے وہی دوسرے کے واسطے نہ پسند سمجھے یہ حضور کا فرمان ہے اگر دنیا کے اندر اہل دنیا اگر امن و شانتی چاہتی ہے اور اگر ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے شاتے اچھی طرح سے رہنا چاہتی ہے کہ ہر بندہ اپنے لئے عزت پسند کرتا ہے تو وہ بھی دوسرے کے لئے عزت پسند کرے ہر بندہ اپنے لئے سہولت چاہتا ہے وہ بھی دوسرے کے لئے سہولت پسند کرلے گویا ہے کہ جتنی ساری چیزیں جو آج انسان کی فطرت ہے چاہنے میں اگر ہر بندہ دوسرے کے لئے چاہے اور جو اپنے لئے ناپسند سمجھتا ہے اور وہ اسی چیزوں کو دوسرے کے واسطے ناپسند سمجھے تو دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے گا اور دنیا ایک امن و سکون کی زندگی گزارے گی لیکن چونکہ ایسے بدبخت لوگ یا تو انہیں حضور کی تعلیمات سے واقفیت نہیں یا اگر معلوم ہے تو سیب تعصب کی بنا پر ہٹ دھرمی کی بنا پر اور اسلام سے دشمنی کی بنا پر ایسی غلازاتیں اپنے زبان سے نکالتے رہتے ہیں میں حکومت ہند اور بالخصوص کرناٹک کی حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے بے لگام اور بس زبان پر ایسی کروائی کی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی بیادوی نہ کرے اور بالخصوص ہم مسلمانوں کی مجیبی جذبات کو ٹھے سے نہ پہنچے اسی ذنن میں رضا اکیڈمی شاک گلبرگا نے کل بروز جمعہ ایک احتجاج کیا انتظام کیا جس میں اہلیانی گلبرگا سے شرکت کی گزارش کی آتی ہے لہذا تمام مسلمانوں نے گلبرگا اور جس کے قربوں اطراف کے ہیں ان سے گزارش ہے کل بعد نماز جمعہ ضرور اس احتجاج میں شامل ہو کر تھوڑی بہت اپنی بیداری اور حضور سے مبت کرنے کا ثبوت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ویڈیو پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ چند دن قبل یوپی غازی آباد کے ڈاسنا مندل کا ایک پاکھنڈی پنڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دریدہ دہنی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے اور اس یتی نرسنگانن سرسوتی کی ایک عادت رزیلہ یہ رہی ہے کہ آئے دن یہ ہندوستان کے قانون کو ڈستا رہتا ہے مسلمانوں کے جذبات کو ڈستا رہتا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے میں کوئی قصر یہ باقی نہیں رکھتا تو اس زمن میں جیسے کہ جو ہے اہلیہ نے گلبرگا کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ ہر گستاخی کا یہاں سے موت اور جواب دیا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ قانون کے دائرے میں ہمیشہ دیا جاتا رہے گا تو اسی زمن میں چند دن قبل رضا اکیڈمی شاہ گلبرگا کی جانب سے ایک اعلان ہوا تھا کہ اس ملعون کے خلاف ایک بڑا احتجاج منظم کیا جائے گا پروٹس نکالا جائے گا تو انشاءاللہ آنے والی جمعہ کو بعد نمات جمعہ مسلم چوک پر اس کے خلاف احتجاج رکھا گیا ہے پروٹس رکھا گیا ہے جس میں ہماری قانون کے داہرے میں رہتے ہوئے مانگ زنتظامیہ سے اور حکومت سے یہ رہے گی کہ ایسے گستاخ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور اس کے کائفر کرداد تک پہنچایا جائے لہٰذا میں تمام اہلیان گلبرگا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروٹس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اس کو قامیاب بنانے کی کوشش کریں اور بالخصوص علماء اکرام مساجد سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جمعہ کی خدابات میں یہ اعلان ضرور کریں اور خود بھی شریکوں ہوں اور اپنے تمام مسلیان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں آپ حضرات کی شرکت کا انتظار رہے گا اور آپ کی شرکت کی امید رہے گی تاکہ اس احتجاج کو منظم طریقے سے کیا جائے اور اس کو کامیاب بنایا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ رضا اکیڈمی شاخ بلبرگا کی جانب سے آنے والی جمعہ یعنے کے کل ایک احتجاج منظم کیا جائے گا یہ احتجاج اصل میں یفائی آر کی مانگ یفائی آر کا مطالبہ نہیں ہے بلبرگا کی بہت سارے تنظیموں نے اور سیاسی حضرات نے الحمدللہ اس پر ایک بہت اچھا کام کیا ہے جن کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہوں نے اپنے عشق رسول کا ثبوت دیا ہے رضا اکیڈمی شاخ بلبرگا کا خاص کل کا جو پروٹس رہے گا اس خبیص پر کچھ دید پہلے اس سے پہلے جب اس ظالم نے اس ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے شخص نے چونکہ ناپاک نطفے کے بعد اس لئے کر رہا ہوں نبی کا گستاق وہی ہو سکتا ہے جس کی اصل میں خطا ہے اس میں بولنے میں دو رائے اور بلکل میں کتراؤں گا نہیں یہ بلکل حق بات آپ کے سامنے قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں بہر کیا کل کا پروٹس جو رہے گا اس سے پہلے جب اس نے گستاقی کی تھی اس وقت گلبرگا سے اس پر جو ہے کیس درج کیا گیا تھا یا فائر بھی ہوا تھا اور ین بی ڈبلیو اس پر ایشو ہوا ہے نان بینیبل وارنڈ میں اس پر خاص طور سے یہ کہوں گا کہ کل ہم اس بات کا پرزور مطالبہ کریں گے یہاں کے ایڈمیسٹریشن پولیس محکمے کے سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت کرناٹا کا سے کہ اس خبیش کو گلبرگا لائے جائے اس پر جو کیس چل رہا ہے اس کیس پر اس کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے ایکشن لیا جائے کل کا ہمارا پروٹسٹ مسلم چوک پر رہے گا نماز جمعہ کے فوراں بعد تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے کل جو ہے ضرور بھی ضرور ٹھیک دھائی بجے دو بس کر تیس منٹ پر انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد یہ پروٹسٹ رہے گا آپ ضرور بھی ضرور شرکت فرمائے علماء اکرام سے بھی گزارش ہے اور شہر گلبرگا کے ایک شان یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے ایکٹیویسٹ سوشل ایکٹیویسٹ ہمارے بھائی جو اس میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کے ہمیشہ حصہ لیتے آئے ہوئے ہیں کل بھی ہم سب کو جمع ہو کر انشاءاللہ ایک بہت منظم طریقے سے ہمارے بات کو ہمارے پیغام کو جو ہے حکومت تک اور پولیس محکومت تک پہنچانا ہے تو میں سب میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کل ضرور بھی ضرور شرکت کریں آخر میں حکومت ہن سے اور حکومت کرناتکہ سے اس بات کی میں خاص گزارش کرتا ہوں پیغمبر بھی لائے جائے پیغمبر بھی لائے جائے اور اس بل کے میں خاص اس بات کی میں جو ہے رضا اکیڈمی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو جس کسی بھی مذہب کے پیشوہ رہنما کی کوئی بھی گستاقی کرے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات نہیں وہ تو ہمارے پروفٹ ہیں وہ تو ہمارے آقا ہیں وہ تو ہمارے جانے ایمان ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب کے پیشوہ پر اگر کوئی انگوش بمائی کرتا ہے گستاقی کرتا ہے اس پر کوئی نازبہ جملہ کہتا ہے تو اسمبلی میں ایک بل پاس کیا جائے کہ اس پر اس کو جو ہے جیل ہو اور اس پر ایسے دفعات لگائے جائیں یہاں تک کہ اس کو فانسی کے سزا دی جائے پیغمبر بھی لائے جائے حکومت کرناتکہ سے بھی اور حکومت ہند سے بھی میں اس بات کا رضا اکیڈمی کی طرف سے خاص مطالبہ کرتا ہوں بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ کل کے پروٹیسٹ میں یہ ان بی ڈیبلیو جو ایشو ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایک پرزور انداز میں بات پہنچانے کے لئے آپ سے ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ